وہ ایک بدماش تھا جس نے کہا کہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے چار چیزیں ان سے ختم کی جائیں تو ان کو توڑا جا سکتا ہے یہ ناقابل تسخیر لوگ ہیں دنیا کے اوپر بڑی قومیں آئیں لیکن جب ان کی تہذیبیں مٹیں تو دوبارہ اٹھ نہیں سکی سلطنتِ رومہ کا کسی زمانے میں توتی بولتا رہا آلِ ساسان نے ساڑھے اکتی سو سال ایران پہ حکومت کی ہے یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے ایک سو پچاس حکمران تخت نشین ہوئے لیکن پھر دنیا آلِ ساسان کا نام بھی بھول گی ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں بچے وہ تہذیب اجڑی تو کچھ چیز باقی نہ بچی سلطنتِ رومہ الٹ گئی تو ان کی شناکت بھی باقی نہ رہی یہ کیا ہوا کہ ہم دلی میں بھی لٹے ہم بغداد میں بھی لٹے غرناطہ کے اندر بھی ہمارے ہمیں زبا کیا گیا دجلہ تین دن تر خون بن کے بہتا رہا لیکن یہ امت پھر کھڑی ہو جاتی ہے تو کہا وہ قوت کونسی ہے وہ تبانائی کونسی ہے کہ یہ ان کو پھر دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے یہ لٹے ان کو پامال کیا سروں کی کھوپڑیوں سے منار تعمیر کیے گئے منگولوں نے جو کچھ کیا وہ دردہ کہانی ہے انسانی کھوپڑیوں کے منار بنائے گئے اور جانے چھپانے کے لیے بچانے کے لیے لوگ تیخانوں میں چھپ گئے دجلہ کا بند توڑا گیا اور پھر کیا ہوا سوہ لاکھ لاشیں ہم نے تیخانوں سے نکالی اسلام کی غربت کا زمانہ ہے دل کی حالت کیا مذہور ہو یہ نگر ہر مرتبہ لوٹا گیا ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے کون کونسی کہانیاں رکم نہیں ہوئی ہیں اور یہ ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا جو کچھ بغداد میں ہوا جو کچھ قابل اور کندھار میں ہوا جو کچھ یمت میں ہو رہا ہے جو برما میں ہو رہا ہے چنگیز خان بھی شرمندہ ہو کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کر کے ماں کے سامنے زبا کیے جائے آج امت کہاں کھڑی ہے تو ہمیں توڑا گیا ہمیں زبا کیا گیا ہماری بوٹیاں نوچی گئیں ہماری لاشوں پہ کتے چھوڑے گئے ہمارے گلے کاٹ کر کے تیل بھڑا گیا اور پھر ان لاشوں کو آگ لگا کے رکھ سے بسمل کے تماشے دیکھے گئے کیا کیا نہیں کیا گیا ہمارے سنوں سے فٹوال کھیلے گئے لیکن ہم پھر اٹھے اور پھر قوم بن گئے تو کہا یہ کونسی توانائی ہے جو ان کو پھر کھڑا کر دیتی ہے تو انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی اور کہا چار چیزیں ہیں جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی چار چیزیں اس امت کو ناقابل تسخیر بناتی وہ چار چیزیں کونسی ہیں کہا پہلی چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ قرآن ہے جب ان کی تھوری زندہ ہے ان کا فلسفہ حیات زندہ ہے تو پھر یہ دوبارہ منتشر اجزاء پھر جمع ہو جاتی ہے اور پھر یہ قوم بن جاتے ہیں میں ماضی کی کہانی نہیں سناتا ابھی چچینیاں میں دیکھ لو روس نے جس طرح استحصال کیا تھا ان کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے اور حالت یہ تھی کہ کسی کے گھر میں قرآن اگر ملتا اسے قتل کر دیا جاتا کوئی قرآن پڑتا دکھائی دیتا زبان کاٹ دی جاتے کسی کے نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے کسی کے گھر قرآن بھی نہیں تھا مسجدوں کو تعلے لگا دیئے گئے اور یہ دو چار دست سالوں کی کہانی نہیں یہ طبیل عرصہ نئی نسل نے جبان کھولی نہ انہوں نے ازان سنی تھی نہ انہوں نے قرآن کی تلاوت مسجدوں میں ہوتے دیکھی تھی نہ انہوں نے خطبہ جمعہ ہوتے دیکھا تھا نہ انہوں نے کوئی اسلامی نام سنا تھا لیکن پھر کیا ہوا اسلام پھوٹا کیسے آج دیکھو جا کے لگتا ہے مرکز اسلام کا یہی ہے تو یہ قوت ہے اسلام کی یہ توانائی ہے اسلام کی یہ اسلام کا زور ہے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے اقبال نے کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہِ میں کو غرض نہیں پیمانے سے حیاء یورشِ تاتار کے افسانے سے پاسبہ کعبے کو مل گئے سنم کھانے سے اللہ تعالیٰ اس دن کی مدد کرتا ہے تو کہا وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس امت کو جوڑے رکھتی ہیں کھڑا کر دیتی ہیں پھر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتی ہیں یہ لٹی ہوئی تہذیر پھر سرگرم ہو جاتی ہے پھر کھڑی ہو جاتی ہے اپنے پاؤں پہ تو کہا ایک قرآن ہے اگر قرآن کو ختم کر دیا جائے تو یہ ناقابل تسخیر نہیں رہیں گے ان کو مسخر کرنا آسان ہوگا دوسری بات جو اس قوم کو مرنے نہیں دیتی وہ عشقِ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھوکے رہ لیتے ہیں یہ پیاسے رہ لیتے ہیں یہ عمل میں کمزور ہو جاتے ہیں عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئے ہیں اللہ اکبر جب عشق کی کہانی رکم کرنے پڑے تو ترخانہ دا منبہ بھی بازی لے جانتا ہے یہ سرخور ہوتے ہیں یہ کامیاب اور بامرات ہونے والے لوگ ہیں یہ دوسری بات عشقِ رسول کی دولتِ بیدار ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی تیسری چیز جو اس امت کو ناقابلِ تسخیر بناتی ہے وہ حج ہے یہ اس امت کی وحدت کی علامت ہے یہ اس امت کو ایک مرکزیت فراہم کرنے والی عبادت ہے محلے کی سطح پہ پنج گانہ نماز ہم روز جمع ہوتے ہیں یہ محلے کی سطح پہ ہمارا اسلامی نظم ہے علاقے کی سطح پہ جمعہ المبارک کا اجتماع ہے شہر کی سطح پہ ایدین کے اجتماع ہیں اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے اگر حج ختم کر دیا جائے تو اس امت کی مرکزیت ٹوٹ جائے گی چوتھی بات جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ جہاد ہے لوگ تو موت سے ڈہتے ہیں لیکن ان کی مائیں جہاد کی لوری دیتی ہیں جب لاشیں گئی نہ وہاں امریکہ میں فغانستان سے تو ان کی بیویاں توازن کھو بیٹھیں ان کی مائیں توازن کھو بیٹھیں لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جب بیٹے کی لاش آتی ہے تو ماں کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ میرا بیٹا شہادت کا دولہ بن کے آیا ہے تو کہا یہ شہادت جو ہے وہ انہیں مرنے دیتی تو چار چیزیں ہیں اگر ان سے ختم کی جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ قابل تسخیر ہو جائیں گے ان کا یہ جو ٹوٹتے نہیں ہیں تو یہ چار چیز ان کے ختم کی جائیں یہ سالہ سال کی محنت کے بعد یہ پورک تیار گئی گئی